موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلی دنوں میرے پاس ایک سوال آیا کہ سر بات کریں نیر ڈی ای کی نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز کی نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز جو ہے وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ ہوئے ہیں اور اس پر بہت سارے شواہدات سامنے آئے ہیں تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز اچھا یہ بات بہت عرصے تک مختلف جگہوں میں رہی ہے لیکن جب اس پر ایک کتاب لکھی گئی نا نائنٹین سیونٹیز میں ریمن مور نے کتاب لکھی لائف آفٹر لائف تو اس کے بعد پھر اس کے اوپر انہوں نے کافی تحقیق کر کے انہوں نے بہت سارے ایکسپیرینسز پیسٹن ورلڈ کے جمع کی اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے دیکھا کہ بعض آرٹیکلز ایران وغیرہ میں بھی اس کے اوپر کچھ لیمیٹڈ ریسرچ ہوئی ہے دنیا کے اور مختلف ملکوں میں بھی اس پر ریسرچ ہوئی ہے لیکن بہت زیادہ مواد نہیں ہے بہت لیمیٹڈ مواد ہے لیکن اس کے اندر جو کہانیاں ہمیں سننے کو آتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز ان لوگوں کے لیے جنہیں پتہ نہیں ہے کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ واپس آکے یہ بتاتے ہیں کہ ہم آلموسٹ مر گئے تھے اور ہم نے یہی ایکسپیرینس کیا لیکن ابھی ہمیں واپس بھیج دیا گیا یہ نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز کہتے ہیں بلکل موت کے قریب پہنچ گئے ابھی گر جاتے لیکن واپس آگئے تو اس کے اندر وہ نیر ڈیتھ ایکسپیرینسز کو میں ایکسپیرینسز کرتا ہوں پھر بتاتا ہوں اسلام کا کیا موقف ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہ ہم ایک ٹنل میں جا رہے ہیں یہ ایک آلموسٹ نائنٹی پرسنٹ آف دو لوگ جو ہے اکثریت جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک ٹنل میں سے گزر رہے ہیں اس ٹنل میں لائٹ ہے اور وہ ٹنل لا محدود ہے اور ایک عجیب سی روشنی آ رہی ہے ہم ٹریول کر رہے ہیں کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ اور لوگ بھی ٹریول کر رہے ہیں کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اور لوگ نظر آ رہے ہیں کبھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جنہیں ہم پاسٹ میں جانتے تھے جو اس دنیا میں نہیں رہے اسی طرح کے ایکسپیرینسز ہیں اچھا اس کے اندر کچھ ویریشنز بھی آتی ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم میوزک سنتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایسی چیزیں سنتے ہیں جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی کبھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جاتے رہے پھر ہم نے ایک مسجد دیکھی بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے پھر کچھ چرچ دیکھا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے مختلف مذہب کے لوگ اس کے اوپر مختلف ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں تو یہ ایک ایکسپیرینس ہے جس کو پھر لوگوں نے پڑھنا شروع کیا سائیکالوجسٹ نے اس کو پھر جمع کرنا شروع کیا پھر ریسرچ ورک ہوا آرٹیکلز لکھے گئے لوگوں کے کیسز کو جمع کیا گیا انہیں سٹڈی کیا گیا دیکھا گیا کہ اس کے اندر کیا پیٹنز ہیں جو ملتے ہیں جلتے ہیں ایک دوسرے سے اور پھر اس کو ابھی بھی پڑا جا رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک کوئی کنسنسس میڈیکلی نہیں آیا کہ اس کے یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے تو اسی لیے اس کے اوپر سٹڈی ابھی چل رہی ہے نیر ڈیر ایکسپیرینسس کے اوپر اب اسلام کا پوائنٹ او فیو دیکھ لیتے ہیں تو میں نے آپ کو بریفلی بتا دیا کہ ایک آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ موت کے موہ میں جا کے واپس آیا ہے اور ایک ایسی کیفیت میں تھا وہ جس کے اندر اسے یہ لگ رہا تھا کہ وہ مر گیا ہے لیکن وہ مرا نہیں تھا ٹھیک ہے اب اگر آپ قرآن کریم کا متعلقہ کریں تو اول تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل نفس زندہ ای قتل موت ہر زیرو کو موت کا مزہ چکنا ہے ہر زیرو چاہے وہ کسی کپیسٹی میں ہو وہ زندہ ہے تو مر جائے گی وجود میں آئی ہے تو ختم ہو جائے گی ٹھیک ہوگی تو یہ ایک بات آگئی ہے دوسری بات موت کا ایک وقت معین ہے اس سے پہلے یا اس کے بعد موت نہیں آسکتی ٹھیک ہے اور جس کے لیے موت کا حکم دے دیا جاتا ہے اس کی موت واقع ہوتی ہی ہوتی ہے یہ بعض لوگ کومیڈی موویز میں یہ بتاتے ہیں کہ وہ مر گیا تھا وہ گیا لیکن اسے پھر واپس بھیج دیا گیا کوئی اس کا کام دھورہ رہ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی موت موخر کر دی گئی اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں موویز میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں ہالی ورڈ میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں بولی ورڈ میں بھی دیکھنے میں آتی ہیں اور مختلف جگہوں پر بھی اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اگر آپ اسلامی نظریہ سے اسلامی ذاویہ سے دیکھنا چاہتے ہیں حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اس کی وجہ کیا ہے جس کے لیے فیصلہ ہو گیا اور فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا موت کا معاملہ ایسا ہے اس کا ایک دن معین ہے ایک وقت معین ہے اس کی خبر صرف رب کو ہے وہ اس وقت اس ملک الموت کو اطلاع دیتا ہے کہ یہ روح قبض کر لینی ہے ملک الموت کو بھی تب ہی پتا چلتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے اور ان روحوں کو قبض کرتا ہے ملک الموت کے اپنے بہت سارے معاملین ہیں وہ جاتے ہیں اور ان روحوں کو نکال کے لاتے ہیں اور ملک الموت دنیا کے قریب آ کر صرف اشارہ کرتا ہے اور وہ روحیں لپک کر اس کی طرف جاتی ہیں اور معاملین ہیں ساتھ ساتھ اچھا اچھی روحیں ہوتی ہیں تو وہ پھر خوشبودار کفلوں میں اوپر کی طرف چڑھائی جاتی ہیں اور ہاتھوں ہاتھ ملائکہ لیتے ہیں اور پھر تعریفیں ہوتی ہیں اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں سجدہ ریز ہوتی ہیں پھر واپس آتی ہیں اپنے قبر میں سوال جواب کے لیے اور اسی طرح سجدہ ریزی سے قبر وہ ان ارواح سے ملاقات کرتی ہیں جو ان کے رشتدار ہوتے ہیں جو یہاں سے جا چکے ہوتے ہیں ان کے آپس کی ملاقات کا وقت ہوتا ہے لیکن اس وقت جلدی کا معاملہ ہوتا ہے وہ واپس اپنی قبر میں لوٹتی ہیں پھر سوال جواب کے بعد پھر عالم برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے پھر اس میں روحوں کا ملنا ہے اور باقی معاملاتیں اس پر بڑی تفصیل سے میں روح کی پلیلسٹ میں آپ سے بات کر چکا ہوں اور عالم برزخ کی پلیلسٹ میں بھی آپ سے بات کر چکا ہوں اور کافر کی روح ہے تو یہاں سے اس کو پھینچ کر اس کے بدن سے نکالا جاتا ہے اور ایک تکلیف دے مرحلے سے اس کو جا جاتا ہے اس پر لانتے ہوتی ہیں اور آسمان کے دروازوں پر بھی لانتے ہوتی ہیں اسے سجدے کا بھی موقع نہیں دیا جاتا اور واپس قبر میں پھینک دیا جاتا ہے اور پھر اسے سجین میں دال دیا جاتا ہے کہ وہاں عالم برزخ میں عذاب میں مبتلا رہے یہاں تک کہ قیامت آ جائے وہ اس کا الگ معاملہ ہے اور اس پر بھی میں آپ سے بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکا ہوں کہ پہلے سور سے دوسرے سور کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس میں پھر ان پہ عذاب اٹھ جائے گا اس لیے جب دوسرے سور کے وقت وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو دوسری سور کے وقت جب وہ اٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا کہ وہ جو دورانیا تھا اس میں وہ سو رہے تھے بغیر عذاب کے بہرحال اب واپس آتے ہیں اپنے NDE نیئر ڈیت ایکسپیرینسز کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے تو یہ بات تو تیہ ہو گئی دوسری بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو مختلف مذاہب کے ایک ہی ایکسپیرینس ہو رہا ہے تو ڈیت کا ایکسپیرینس ہو نہیں سکتا کیونکہ جو ڈیت کا ایکسپیرینس ہے وہ تو ہر ایک کے لیے اقصہ ہے نہیں کافروں کے لیے تو بڑا خطرناک ایکسپیرینس ہے ان کی تو چیخیں نکل جانے چاہیے اس ایکسپیرینس کو بیان کرتے ہوئے اچھا اس لیے اس کو کہتے ہیں نیئر ڈیت اسلام میں یہ نیئر ڈیت کا کوئی چکر نہیں یہ نیئر ڈیت کچھ نہیں ہوتا ڈیت ہوتی ہے یا لائف ہوتا ہے اچھا اسی طرح جب رات کو لوگ سو جاتے ہیں تو ان کی روحیں ان کے بدنوں سے تعلق جوڑے رکھتے ہوئے عالم ارواح میں یا عالم احلام میں خوابوں کی دنیا میں جاتی ہیں وہاں خوابوں کا فرشتہ ایک ہے جو ان پر ان چیزوں کو متعلق کرتا ہے جو رب چاہتا ہے کہ ان پر متعلق کرتی جائے ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہوتی نا آپ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آتا ہے آپ کہتے ہیں یہ تو پہلے بھی ہو چکا ہے یہ پہلے نہیں ہو چکا ہوتا یہ عالم احلام میں خوابوں کی دنیا میں آپ کو آپ کا فیوچر دکھایا جاتا ہے وہ آپ کو کلک کرتا ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں اس کا نقش ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں خواب ہم دیکھتے ہیں سارے تو یاد بھی نہیں رہتے ہیں اور برے خواب کیا ہوتے ہیں برے خواب یہ ہوتے ہیں تو شیاطین جو ہیں وہ ان ارواح پر حملے کرتے ہیں جن کی وجہ سے پھر برے خواب آپ کو نظر آتے ہیں بارال جس کی زندگی ہوتی ہے اسے عالم احلام سے خوابوں کی دنیا سے واپس دنیا کی طرف بھیج دیا جاتا ہے اور جس کی نہیں ہوتی اس کی روحوں کو روک لیا جاتا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم جب نین سے اٹھتے ہیں تو ہم دعا جو پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ پاک پروردگار تیرا لاکھ لاکھ احسان ہے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور کہ مرنے کے بعد زندگی دی تیرا کرم تیرا شکر ہم بجا لاتے ہیں تو اب جب کفار اور مسلمانوں کا معاملہ ایک ہی نہیں ہے تو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے اندر پھر یہ معاملات موت کے نہیں ہو سکتے تو موت کے نہیں ہو سکتے تو کیا ہے تو پھر یہ آپ کے دماغ کا کچھ لوچہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی سٹیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں ایک ایسی منٹل سٹیٹ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں دماغ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں اس چیز کی طرف جا رہا ہوں جسے موت کہتے ہیں اور پھر اس کو وہ اپنی امیجنیشن کے تحت ایک دنیا بناتا ہے کیونکہ دماغ جو ہے نا بڑی کامپلیکیٹڈ شئے ہے کبھی کبھی دماغ جو ہے دو واقعات کو جو ملتے جلتے ہوتے ملا دیتا ہے اور آپ کو اس بات کو باور بھی کراتا ہے کہ نہیں یہ ایک ہی واقعہ ہے لیکن دوسرے لوگ اس کو کہتے ہیں نہیں یہ دو الگ الگ واقعہ ہے لیکن آپ کا دماغ چیزوں کو لنک کرتا ہے آپ سو رہے ہوتے ہیں یہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ سوتا نہیں ہے جسم آرام کر رہا ہے دماغ چل رہا ہے تو یہی دماغ کا کام ہے کہ اس وقت وہ اس طرح کی hallucinations پیدا کرتا ہے آپ کو اس طرح کی illusions دیتا ہے ان illusions کو لوگ near death experiences سمجھتے ہیں near death experience کچھ نہیں ہوتا یا death ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ایسے نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے وہاں جائیں اور پھر واپس بھیج دیے جائیں کہ ابھی وقت نہیں آیا ایسے نہیں ہو سکتا خوابوں کی دنیا کا الگ معاملہ ہے لیکن خوابوں کی دنیا میں یہ نہیں ہوتا کہ ابھی بھیج دو واپس لے کے تو آنا تھا لیکن واپس بھیج دیا یہ فلم اور ڈراموں میں اور یہ کامیڈی سکرپٹس میں یہ باتیں آتی ہیں اور لوگ اسے حقیقت سمجھنے لگتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حقیقت سے اس کا تعلق ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے تو اس لیے یہ بات آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا سپریچوالٹی سے تعلق نہیں ہے نہ اس سے تعلق ہے کہ کوئی گیا اور ابھی وقت نہیں آیا یا معاخر کر گیا تو واپس کر دیا نہیں یہ کوئی دماغ کا معاملہ ہے کہ دماغ آپ کو یہ چیز دکھاتا ہے باور کراتا ہے ورنہ خود سوچیں اس وقت میوزک کا کیا کام عیسائی چرچ دیکھ رہا ہے مسلمان مسجد دیکھ رہا ہے ہندو مندر دیکھ رہا ہے ہندو بھگوان دیکھ رہا ہے جو مسلمان جو ہے وہ اپنے مذہب سے متعلق چیزیں دیکھ رہا ہے بودھست اپنے مذہب سے متعلق چیزیں دیکھ رہا ہے عیسائی یہودی اپنے مذہب سے متعلق چیزیں دیکھ رہا ہے تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ وہ ہے نہیں جس کو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہمیں بڑا زبردست نہیں اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے اور بھلا ہو گیا ہمارا تو یہ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایک خدا کا منکر بھی وہی بات کہے اور ایک کافر و مشرق بھی وہی بات کہے اور ایک مسلمان بھی وہی بات کہے تو یہ بات کچھ سمجھ میں آنے والی ہے نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سب مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو ایک سا ایکسپیرینس ہو ایسا ہو نہیں سکتا کیونکہ قرآن اور حدیث اس کے برعکس بات کرتے ہیں بہرحال لوگوں نے سوال کیا تو میں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے اپنی طالب علمانہ رائے رکھوں اور ساتھ ساتھ جو ہے جو ریسرچ اس زمن میں میں نے پڑھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں تو میرے سے اس سمجھ میں یہی ایک بات آتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں